اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو پاکستان ڈیش اپ ڈیٹس امیدہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ لوگوں سے روکیسٹر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیوز کو بھی لائک اور شیئر کر دیا کریں اور میری ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھا کریں یہ آپ لوگ کے سامنے بھنگا باندھو ایک سونیس ڈگری اسٹ سیڈلائٹ کا چینل چلا ہوا ہے بی ٹی وی نیشنل اس کے سیڈل دیکھ لیں سکسٹی تری پرسنٹ تک آ رہے ہیں اور آج اسی ڈیش کے اوپر ہم سائیڈ ایلن بھی پہ سیٹ کریں گے ایشیا سیٹ فائیو ہنڈڈ ڈگری اسٹ جہاں پہ مدنی چینل چلتا ہے تو ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی دوست کے باس بنگا باندھو ایک سونیس ڈگری اسٹ سیٹ ہے تو وہ بنگا باندھو کے ساتھ مدنی چینل کو بھی دیکھ سکتا ہے کس طرح دیکھ سکتا ہے وہ ہم اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں یہ بنگا باندھو والی ٹی پی ہو گئی اس کے سیڈل یہ ہیں اب میں یہاں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں ایشیا سیٹ فائیو کی ٹی پی اور پھر ڈیش کی طرف چل دیں گے یہ ہے ایشیا سیٹ فائیو کی ٹی پی مدنی ٹی وی والی بارہ چار سو ستائیس ورڈیکل انتیس پندرہ اس میں سیڈل نہیں ہے دیکھ لیں اور اس بنگا باندھو میں سیڈل ہے وہ میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں کنفرم کرنے کے لیے تاکہ بات کلیر ہو جائے یہ دیکھیں بانگا باندھو میں سیڈل ہیں اور یہ رہی ہماری ایشیا سیٹ فائیو جس میں کے سیڈل ابھی نہیں آ رہے یہ ٹی پی ہے میں نے لگا لی ہے اب اس پہ سیڈل لاتے ہیں میں نے الین بی پہلے سے سیڈ کی ہوئی ہے یہ بالکل انڈ پہ جا کے ہونی ہے تو یہاں پہ پکڑ کے سیڈل دکھانا مشکل تھا کیونکہ میں اکیلہ بندہ ہوں تو پھر کیمرہ پکڑ کے دکھانا مشکل ہے اگر آپ لوگ کہیں گے کسی کو مزید اگر کلیر کرنا ہے یا ڈاؤٹ ہے کوئی تو میں اس طرح بھی دکھا دوں گا پھر سامنے ادھر رکھ دوں گا سکرین کو تو وہ سیٹنگ بھی میں دکھا دوں گا یہ دیکھ لیں یہ بھی میں بنگا باندھو چاہ رہی تھی تار اس میں لگائی ہوئی ہے اس میں ابھی تار نہیں لگائی لگاؤں گا تو اس میں سکرین آلا جائیں گے پھر آپ کو مدنی چینل چلا کے بھی دکھا دوں گا اور یہ تار آگے دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ تار یہاں سے جا رہی ہے یہاں سے یہاں میرا سسٹم لگا ہوا ہے یہ یہ تار ہے یہ رسیور کے اندر جا رہی ہے یہ دکھیں یہ یہاں رسیور میں یہ تار جا رہی ہے اور کوئی تار یہاں پہ نہیں ہے یہ لیپ ٹاؤپ کا چارجر ہے اور یہ بجلی کا بورڈ ہے اور بجلی کی تار ہے یہ ریسیور کا لگا ہوا سوچ اور یہ یہ ایزی کیپ ڈیوائس ہے اور کوئی تار یہاں پہ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ڈاؤٹ پیدا ہو سکے کہ میں شاید کہیں اور سے چلا آکے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ بنگا باندو چل رہی تھی آپ کی اور یہ ایشیا سٹ سیمن کیونکہ ایک سو انیس سے ایشیا سٹ فائیو جو ہے وہ اونچی ہو کے لگتی ہے اس لیے الین بی سائیڈ پہ نیچے ہو کے لگے گی اور وہ ادھر اس سائیڈ پہ لگتی ہے سامنے کھڑے ہوں تو لیٹ سائیڈ پہ اس لیے یہاں رائٹ سائیڈ پہ لگے گی ہنڈرڈ ایسٹ اور بالکل جو آخری سراخہ پتری کا وہاں پہ جا کے یہ لگے گی اب یہاں سے یہ دیکھ لیں کہ یہاں سے چار اور ایک پانچ انگل کے برابر ڈسٹنس رہے گا یہاں سے پانچ انگلی کے برابر فیڈ آرن سے الین بی تک کا ڈیفرنس تو پھر یہاں سے یہ میں نے تار نکال لی اب اس میں تار لگانی ہے تھوڑا یہ نازک سا کام ہے الین بی تھوڑی تار لگاتے وقت اوپر ہو گئی تھی دوبارہ نیچے کر دیا واپس ہو سکتا ہے ہمیں الین بی تھوڑی سے ہیلانی پڑے اس میں سگنل آنے کے لیے یہ دیکھیں میں سامنے سے ہٹا ہوں تو اس میں سگنل آ گئے ہیں یہ دیکھیں ٹوئنٹی فائیو تک سگنل آ رہے ہیں میں ان کو تھوڑا علاقے مزید بڑھا دیتا ہوں ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی سیون یہ الین بی کو تھوڑا ہم انچہ کر لیتے ہیں تھوڑا انچہ کر لی سگنل اب چلے گئے ہیں واپس نیچے کر لیتے ہیں سگنل آ گئے ہیں اب ٹھیک تقریباً ہو رہے ہیں سگنل اب جو ہے میں آپ لوگ کو چلا کے دکھا دیتا ہوں مدنی چینل کے چلتا بھی ہے یا نہیں یہ سگنل آپ لوگ بڑھا بھی سکتے ہیں تو جہاں آپ کے ایڈیسٹمنٹ بند رہی ہوگی میں نے تو آردی طور پر سیٹنگ کی ہے تو آپ کسی اور سراخ میں لگا لیں جس سراخ میں میں نے لگائی ہے آپ اس میں نہ لگیں کسی اور میں لگا لیں بس آپ نے پانچ انگلی کے برابر ڈسٹنس پورا کرنا ہے درمیان والی لن بی کے فیڈ آن سے یہ ہے مدنی ٹی وی یہ دیکھیں یہ صحیح چال رہا ہے بلکل کوئی اس میں کٹنگ فریزنگ نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے فل سگنل ہے اس کے فل تو نہیں ہے جتنے بھی ہیں چینل چال رہا ہے یہاں پہ تو اس کی سیٹنگ اس طرح سے رہے گی آپ لوگ مزید کومنٹس میں بتا دیں اگر آپ ملٹی لن بی کی کوئی اور سیٹنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میں آپ کو ویڈیو بنا کے دکھا دوں گا آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ اگلی ملاقات ویڈیو میں بہت جلدی ہوگی